سنو ذرا انیٹمیز بک سے کر لو اور یہ بھیانک بک یہ بھی پڑھ لو اور یہ والی یہ بھی کر لی دنے سکور پھر بھی نہیں آ رہا آئے گا بھی نہیں یہ تین ٹپس جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں اگر آپ ایم بی بی ایس میں فالو نہیں کر رہے تو آپ اپنے سلیبس کو بیٹھ کے جتنی بار رٹہ لگائیں دس بار ریڈز کر کے اگزیم دینے جائیں کوئی فرق نہیں پڑے گا انہی تین ٹپس کو جب میں نے اپنے ایم بی بی ایس میں فالو کیا تو میں نے اپنے سکور میں واضح ایمپرویمنٹ دیکھی بٹ پرابلم یہ ہے کہ میں نے ان ٹپس کو تھوڑا لیٹ فالو کرنا شروع کیا لیکن فورت ایئر اور فائنل ایئر ایم بی بی ایس میں میں نے اپنی جی پی ای کو اچھا خاصا انکریز کر لیا سو نمبر تھری تمہیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو رائٹرز نے شورٹ بکس لکھی ہیں وہ اس لیے نہیں لکھی کہ تم ان کو لا کر اوپر شیلف میں ڈال دو جب میں نے ایم بی بی ایس شروع کیا تھا تو میرے مائنڈ سیٹ بھی یہی تھا کہ جو لانگ بکس کو زیادہ پڑھے گا اس کا اتنا اچھا سکور آئے گا پھر جب میں انہی بکس کو ریٹ کر کے ایم بی بی ایس کے ایگزیم دینے جاتا تھا تو میں دیکھتا تھا کہ میرے ہی دوست جو مجھ سے پڑھائی میں کم ٹائم دے رہے ہیں مجھ سے زیادہ جی پیل آ رہے ہیں پھر جب میں نے ریزن کو ایکسپلور کرنے ہی کوشش کی تو مجھے معلوم ہوا کہ انہوں نے لانگ بکس کے ساتھ ساتھ ریویجن کے لئے شورٹ بکس بھی رکھی ہوئے ہیں جس کا مجھے تو بی آنسٹ ایم بی بی ایس کے سٹارٹ سے کوئی آئیڈیا نہیں تھا تو دیکھو آپ کو یہی کرنا ہے کہ ایئر کے سٹارٹ سے آپ جو بھی سبجک کو پڑھنا سٹارٹ کریں اس کو شروع تو تمہیں لانگ بکس سے ہی کرنا ہے لیکن پھر اینڈ تک آتے آتے کوشش کرو کہ اس کا ریویجن سوچ کرو شورٹ بکس پہ ریکمینڈی یہی ہے کہ لانگ بکس کے ساتھ شورٹ بکس کو کنٹینیو کرو نہ کہ بلکل ہی سوچ کر جاؤ شورٹ بکس پہ کیونکہ یہ ایک رسکی معامل ہے اگر آپ ایم بی بی ایس میں ایک ایک ٹاپک پہ دو دو گھنٹی کی ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو جب سال کے اینڈ میں ایکزیمز کا ٹائم آئے گا تو کیا آپ کے پاس اتنا ٹائم ہوگا کہ آپ ان ویڈیوز کے تھروں ریویجن کر کے اپنے ایکزیم دینے جا سکیں تو دیکھو ویڈیوز سے لیٹڈ میں یہی کہوں گا کہ کوئی ایک چینل پکڑو کہ جس نے پروپر طریقے سے پورا سلیبس ایک تو جو کور کر آیا ہو اور جو اس کا ٹائم ڈیوریشن ہے ویڈیو کا وہ یا تو کم ہو یا اٹلیسٹ موڈرٹ ہو کہ جو آپ پہ ٹائم بڈن نہ پڑے ٹپ نمبر ٹو اگر آپ واقعی اپنی پڑھائی کو لے کے اتنے سنسیر ہیں تو آپ کے نزدیک آپ کے دوست بھی ایسے ہی ہونے چاہیے ہیں کہ جو واقعی پڑھائی کو لے کے سنسیر ہو اگر دوست آپ کے قریبی ایسے نہیں ہیں تو اٹلیسٹ ایسی کمپنی آپ کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے کہ جس کے ساتھ بیٹھ کے آپ گروپ سٹیڈی کر سکیں دیکھو ایم بی بی ایس میں آپ کو چیزیں ریٹین رکھنی پڑتی ہیں یعنی یاد رکھنی پڑتی ہیں اب ان کو میمورائز کر کے اگر آپ دوسرے کو بتا رہے ہیں تو چیزیں آپ کو اور بہتر طریقے سے یار رہیں گی تو بہتر یہ ہوگا کہ آپ تین چار دوست اٹلیسٹ بیٹھ کر لائبریری میں یا کسی سکون کے محول میں کمپنی سٹیڈی کو جو ہے پروموٹ کریں اور ایک پلان بنائیں کہ یار تم جو ہے آج یہ ٹاپک کرو گے میں آج یہ ٹاپک کر کے آوں گا اور ایک بیلنس طریقے سے ایک شیڈیون کے حساب سے سارے دو سٹاپکس کور کریں اس میں یہ نہ کرنا کہ یار ایک ہی سٹوڈنٹ پہ سارا برڈن ڈال دیا اتنی مطلبی حرکت کوئی نہیں کرنا بس یہ ہے کہ سارے سٹوڈنٹس مل کے جو برڈن ہے اس کو ٹوٹلی جو ہے وہ ایکوالی ڈیوائٹ کرو سب سے امپورٹنٹ ٹپ کہ جس کو کئی میڈیکل سٹوڈنٹس صرف اس لیے فالو نہیں کرتے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ایم بی بی ایس میں اس ٹپ کو فالو کرنے کی ضرورت نہیں ہے یا یہ ٹپ ایم بی بی ایس کی آئیڈیال اپروچ کا حصہ نہیں ہے جو کہ ایک بہت غلط کنسپٹ ہے اور وہ ہے آپ کے ایم بی بی ایس کے پاس ویپرس کو فالو کرنا آپ کسی بھی میڈیکل کالیج سے تعلق رکھتے ہوں آپ کو اس چیز کی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یا جو میڈیکل کالیج اتنے سالوں سے پیپر بنا رہا ہے کہ جب وہ آپ کے لیے پیپر بنائے گا تو وہ کوئی چیز باہر سے لاکے آپ کو اگزیم میں نہیں دے گا تو ضرورت اس بات کو سمجھنے کی ہے کہ جو میڈیکل کالیجز اگزیم بناتے ہیں وہ ایک ہی پرٹیکلر سلیبس کے جو پاس ویپرس ہیں ان کو گھما پھرا کر یا ان کے ہی ورڈز کو چینج کر کے آپ کو اگزیم میں دیتے ہیں لہٰذا اگر آپ اپنے میڈیکل کالیج کے پاس ویپرس کو پراپر طریقے سے فالو کرتے ہیں تو اس سے فائدہ یہ ہوگا ایک تو آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ آپ کے میڈیکل کالیج میں ویپرس آتے کیسے ہیں کتنے مشکل آتے ہیں کتنے آسان آتے ہیں دوسرا یہ آپ کو ایک تو ٹوپکس کی امپورٹنس کا پتہ چلے گا تیسرا یہ کہ جو آپ کو سوالات اٹیم کرنے ہوں گے ان کی آپ کو کوڈ ورڈز جو ہے وہ پک کرنے ہیں یعنی کوئی بھی ایم سی کیو میں کوئی بھی کیس آ رہا ہے تو ایک پرٹیکلر ڈیزیز کے پرٹیکلر سیمٹم ہے جو اس کیس میں اس ڈیزیز کو ریپریزنٹ کر رہا ہوگا تو آپ کو اس کیس میں اس کوئسٹن میں اس ورڈ کو پکڑنا ہے تو آپ کے ذہن میں آ جائے گا کہ ہاں اس پاس ورڈ میں میں نے اس چیز کو دیکھا تھا یہاں تھوڑا سا میڈیکل کالج والوں نے اس کو گھما پھرا کے دیا ہے بٹ یہ میں نے ورڈ اس کو جو ہے وہ تلاش کر لیا ہے اور اس کا آنسر یہ ہوگا تو اس سے بہت جو ہے حد تک میڈیکل سٹوڈنٹس کو فائدہ ہوتا ہے تو یہ تھی میری نزدیک ایم بی بی ایس کی سب سے امپورٹنٹ ٹیپس چاہے آپ ایم بی بی ایس کے فرسٹ یئر میں ہوں یا فائنل ایر کے آپ کو یہ ٹیپس فالو کرنا لازمی ہے تاکہ آپ جب بھی ایکزیم میں اپیئر ہوں اپنی بیسکس میں رہیں اور اپنے سکور کو بہتر سے بہتر بنا سکیں کیونکہ ایم بی بی ایس ایک ٹائم کنزیومنگ فیلڈ ہے اس میں جو پڑھائی ہے وہ کافی زیادہ لینڈی ہوتی ہے تو آپ اگر جتنا اپنا زیادہ سے زیادہ ٹائم بچا سکیں گے اتنا آپ کے لیے بہتر ہیں